یار میڈیکل ایمرجنسی کی سب سے بری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو شکتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور دوسری بات اس میں آپ کے پاس سمیں آپ کے حساب سے نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ ایسی میڈیکل ایمرجنسی ہو جس میں آپ کے پاس سمیں بہت کم ہے اور دوسری بات کہ آپ کا جو ڈیسیزن میکنگ پاور ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ کرتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آج جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل کبھی ضرورت پڑھنے پر وہ آپ کے کام آسکے آپ کے پریوار میں کسی کے یا آپ کے کسی دوست کے کہیں بھی کسی کو کام آسکے نمشکار میرا نام ہے دینیش اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکر سندیش آج ایک بار پھر سے میں ہوں فتہ پور کے امر ہسپٹل میں اور یہاں پہ ہونے کی میری وجہ بہت واجب سی ہے فتہ پور کیونکہ ایک کافی ہائیوے سے گھیرا ہوا شہر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آسپاس میں کئی کسبے ہیں فتہ پور خود ایک بڑا کسبہ ہے لیکن یہاں پہ جو میڈیکل فیسلیٹیز ہیں فتہ پور چورو رتنگٹ آسپاس میں کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ کے چھوٹے بڑے کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی سیدھا سیکر ریفر کر دیا جاتا ہے اور میڈیکل ایمرجنسی کیونکہ ایک تو کسی کی بھی زندگی میں آ سکتی ہے کبھی بھی آ سکتی ہے بتا کر نہیں آتی اور دوسرا ضروری نہیں ہے کہ ہر بار میڈیکل ایمرجنسی میں آپ کے پاس سمیہ ہو ہو سکتا ہے کہ کئی بار ایسی سیچوریشن ہوتی ہے جہاں پہ پیشنٹ کو ایمیڈیٹ ڈاکٹر یا فیسلیٹیز ملنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤسپٹل میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر آس پاس میں ایسا کچھ بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو ایمیڈیٹ میڈیکل ایمرجنسی چاہیے تو اس ہاؤسپٹل میں بلیڈ بینک ہے سیٹی سکین یہاں پہ ہیں ڈاکٹرز یہاں پہ آویلیبل رہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ باقی طرح کی جو چھوٹی بڑی میڈیکل فیسلیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ آویلیبل ہے یہاں پہ اگر کوئی ڈیلیوری کا کیس ہے بان لیسے کی پیشنٹ کو آس پاس کی کسی گاؤں ڈھانی سے اگر ہاؤسپٹل تک لانا ہے تو جنری سرکشہ یوزنا کے تحت یہاں پہ ایک ایمبولینس بھی ہے ہاؤسپٹل کی طرف سے تاکہ اون کال اگر آپ یہاں سے فون کریں تو تورنت یہاں سے ایمبولینس جا کر پیشنٹ کو لے کر آ سکتی ہے تاکہ سمیہ پر علاج مل سکے کیونکہ میڈیکل ایمرزنسی یا اس طرح کی بیماری میں ایکسیڈنٹ میں درگٹنا میں سمیہ پر علاج ملنا کئی جانے بچا سکتا ہے اور کسی کی لائف کو رسک ہو وہ صرف اس لیے کہ آپ کو دور جانا پڑ رہا ہے تو میرے خیال سے وہ صحیح نہیں ہے یہاں پہ اور کیا کیا فیسلیٹیز آویلیبل ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہاں کے ڈاکٹر سے تاکہ آپ کو پورا آئیڈیا ملے کہ کس کس کیس میں آپ اس ہاؤسپیٹل میں پیشنٹ کو لے کر آ سکتے ہیں اگر سویدھاؤں کی بات کی جائے تو ہمارے ہاؤسپیٹل میں شہر کا ایک ماتر ٹرومہ سینٹر سیٹی سکین مشین ڈیالیسس مشین کی سویدھا بھی اپلابد ہے انہیں سویدھاؤں کی بات کریں تو 24 آر ہر طرح کے لیپ ٹیسٹ آویلیبل ہیں سونوگرافی کی سویدھا ڈیجیٹل ایکسری کی سویدھا آویلیبل ہے ساتھ ہی آئی سیو کی سویدھا وینٹیلیٹر کی بھی سویدھا ہاؤسپیٹل میں ہے اور ابھی بلڈ بینک بھی ہاؤسپیٹل نے سٹارٹ کیا ہے جس میں 24 آر کبھی بھی مریض کو ایمرجنسی میں بلڈ چاہیے تو اویلیبل ہے ساتھ ہی گورنمنٹ کی جو یوجنائیں ہیں چنلی سرکشا یوجنہ بھاماشا یوجنہ راجشری یوجنہ اس کا لاب بھی مریضوں کو اسپتال سے دیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں اسپتال سے ہیلتھ کارٹ کی بھی سویدھا شروع کی گئی ہے جس میں 10% علاج میں چھوٹ ہے ساتھ ہی اوپیڈی پرامرش مریضوں کو نشو لکھے ساتھ ہی 24 آر ایمبولنس سویدھا بھی اسپتال سے اپلبد کرائی جاتی ہے جننی ایکسپریس کے نام سے ہماری سویدھا ہے جس میں مریضوں کو کہیں 20 کلومیٹر کے دائرے میں 24 آر کبھی بھی پرسو کے لیے اگر ٹرانسپورٹ کی آوشکتہ ہے تو وہ ایک کال پہ اپلبد ہو جاتی ہے اسپتال یہ کوشش کرتا ہے کہ مریضوں کو کم سے کم قیمت میں بہترین علاج اپلبد کرائی جاتی ہے تو ڈاکٹر سے ہم نے یہ تو جان لیا کہ اس ہسپیٹل میں کیا کیا سویدھا ہیں اپلبد ہیں اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑے کسی پیشنٹ کو یہاں پہ لانے کی تو ہم آپ کو نیچے کونٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ سمپر کر سکیں فون کر سکیں اس کے علاوہ یہاں کا ایڈریس بھی ہے دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کو دھان رہے کہ یہاں کی جو جنلی سرکشہ یوجنا کے تحت ایمبولینس کے فیسلیٹی ہے پرگننسی کے دوران ڈیلیوری کے دوران تو وہ پوری طرح سے نشنک ہے ہسپیٹل سے 20 کلومیٹر کے ایریا میں آپ جب ہی بھی فون کریں گے میڈیکل ایمرجنسی میں تو یہاں سے ایمبولینس جائے گی اور وہ آپ کے ڈیلیوری پیشنٹ کو یہاں پہ لے کر آئے گی بینا کسی اتیرک چارج کے اس کے علاوہ میرا آپ سے نیویدن ہے کہ آپ اس ہسپیٹل کے کونٹیکٹ نمبر کو اپنے فون میں سیو رکھیں تاکہ کسی بھی طرح کی ایمرجنسی میں تورانت سمپر کیا جا سکے ایک بات اور میرا آپ سے نیویدن ہے کہ اگر آپ کبھی اس ہسپیٹل میں آئے ہو کبھی آپ کا یہاں پہ کام پڑا ہو تو آپ کے جو انوبوہ ہے اس ہسپیٹل کو لے کر ڈاکٹرز کی فیسلیٹی کو لے کر وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور ساجہ کریں تاکہ وہ ہسپیٹل منیجمنٹ تک ہم پہنچا سکے اور اگر اس میں کہیں بھی ضرورت پڑے تو ہسپیٹل انیشیئٹ کر کے اس میں کچھ صدھار کر سکے اگر صدھار کی گنجائش ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی بات ہو تو وہ آپ ہمیں جرور بتائیں بہت بہت دھنیواد Thank you